اسلام اور پشتون قبائل پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ناظرین مہترم تو وزیر قبیلہ کسی بھی وقت پیچھے نہیں رہا بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر یہ قربانی دیتے رہے جب برطانیوی حکومت نے برے صغیر پر حملے کیے اور پاک و ہند پر قبضہ کیا تو انگریزوں نے پشتون علاقوں کا رخ کیا جہاں حکومت کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے وزیر قبیلہ نے ان کے خلاف تحریک شروع کی اور آج سے ایک سو پچپن برس پہلے وزیر قبیلے کے سلیگائی اور حمزہ بابا اور سلیگائی نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور سارے وزیر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب انگریزوں نے مائزر مداخل کے مقام پر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تو ملک سادے خان کی قیادت میں لشکر نے مائزر کے مقام پر غضب ناک حملہ کیا جس میں مداخل وزیر قبیلے کے ایک سو بیس افراد نے جام شہادت نوش کیا اور سیکنوں کی تعداد میں انگریز فوجیوں کو ہلاک کر دیا باقی رہ جمال فوجی دتا خیل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وزیرستان کے غیرتی سرزمین نے ایک عظیم شخصیت کو پیدا کیا جس کا نام اور کارنامے تاریخ کے ہر صفحے پر لکھے ہوئے ہیں حاجی میرزا علی خان حاجی میرزا علی خان ایک بڑی عظیم شخصیت دوران تعلیم زلہ بنو میں ہندو لڑکی مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شریع نکاح ہوا تو ہندو اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر لڑکی کو طلاق دینے کے لیے انہوں نے عدالت میں مقدمہ درج کیا انگریزوں نے ہندو کی مدد کی لڑکی کو ہندووں کے حوالے کر دیا تو حاجی میرزا علی خان فقیراپی نے جرگہ بلا کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا حاجی میرزا علی خان فقیراپی اور اس کے ساتھیوں نے انگریزوں کے خلاف ایک چٹان ہونے کا ثبوت دیا اور انگریزوں کو تاریخ شکستے دی اس رڑائی میں بہت عظیم لوگوں نے قربانیاں دیں اور اس میں تحریک کے جنوبی وزیدستان کے امیر پیر ملہ خان وزیر ان کا بھائی جلال خان وزیر شمالی وزیدستان میں ملک زنگی خان وزیر اور زلہ بنو کے امیر فتح جنگ نے اپنی جانوں پر کھیل کر اسلام اور وطن کی خاطر جام شہادت نوش کیا جو تاریخ میں سنیری حروف سے لکھا جائے گا وسیکلوں کی تعداد میں وزیر محسود داوڑ مروت منوچی سلمان خیل دوتانی بیٹنی شہرانی خٹک اور تمام پاکستانی افغانی پشتونوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر علاقے کو انگریزوں سے صاف کیا جناب نواز شریف صاحب واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وزیر قبیلہ اپنے افغان مسلم بھائیوں کا ساتھ دے کر سوپر پاور روس کو تاریخ شکس دے آیا آج بھی جورپ اور روس کی لائب ریڈیوں میں اس فتح کی سرشاری سے کتابیں بھری پڑی ہیں وزیر قبیلے کی کچھ عظیم شخصیات ہیں جن کے نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو سلیگائی خان وزیر اسپرکہ مرہوم ملک سادق خان مداخیل ملک سوان خان اسپرکہ وزیر مرہوم سردار مانی خان کاکہ اسپرکہ ملک زنگی خان شہید مداخیل مرہوم کریم خون وزیر زیلی خیل فخر افغان حاجی میرزا علی خان فقیر آپری توری خیل حمزہ بابا بیزن خیل پیر ملہ خان وزیر شہید زیلی خیل مرہوم ملک خاندان خان وزیر مداخیل جلال خان وزیر شہید زیلی خیل غازی شاہ عالم وزیر سرکی خیل غازی مرہوم گل منیر وزیر توری خیل غازی مرہوم ملک جلال خان وزیر زیلی خیل مرہوم ملک خان صاحب وزیر مرہوم برام خان وزیر زیلی خیل مولانا دور محمد وزیر شہید بیزن خیل ملک قادر خان وزیر شہید مداخیل فتح جنگ وزیر شہید سرکی خیل اور ملک مرزا عالم وزیر شہید زیلی خیل ملک زمان خان وزیر یہ کابل خیل ہیں غازی مروم شیر علی وزیر سر کی خیل ہے غازی غازی خان وزیر سر کی خیل ہے ملک نصیر اللہ خان وزیر مدہ خیل ہے مروم اجمل خان وزیر مدہ خیل سابق ایمینے بھی رہ چکے ہیں ملک غیزل خان وزیر سر کی خیل ہے ملک جلات خان وزیر زیلی خیل ہے ملک جان خان وزیر سیفلی کابل خیل ہے ملک شا جان خان وزیر مامیت خیل ہے ملک آدم خان وزیر توری خیل ہے ان کا کلچر بڑا خوص صورت ہے ان کی جو ثقافت ہے اور میں اپنے پختون بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک زمانے میں میں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بھی تھوڑے دیں بتاتا ہوں وزیر قبیلہ دنیا کے کسی کونے میں آباد ہو اپنی رسم و رواج اور زمان کو تبدیل نہیں کرتے وزیر قبیلے کے جو رواج صدیوں پرانے تھے وہی آج بھی ہیں شلوار قبیز ہیں بزرگ سروں پر پگڑی بانتے ہیں جوان چترالی ٹوپی پہنتے ہیں عورتیں بڑی بڑی قبیزیں اس لیے پہنتی ہیں تاکہ سطر پوشی ہو سکے کیونکہ عورتیں بڑی غیرت مند اور بڑی باپ پردہ اور بہت ہی یعنی ان خواتین وہ اپنے شہروں کا نام بھی نہیں لیتی ہیں اتنا پردہ رکھتی ہیں زبان کا آواز کا ہر لحاظ سے اور جو بڑے قبیزیں پہنتے ہیں ان کو مقامی زبان میں گانالخت بولتے ہیں اور یہ چپلیں زیادہ سر پہنتے ہیں بالغ آدمی ننگے سر گھومنا پسند نہیں کرتے اور آداب کے لیے سر چھپاتے ہیں اور ان کا جو روزگار ہے وہ حکومت کی عدم توجہ یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے وزیر قبیلے کے بیس فیصد لوگ کام کی غرصے بیرون ملک جاتے ہیں یہاں کے زیادہ لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں جنوبی وزیرستان وانہ احمد زائی وزیر کے ستر فیصد لوگ زرار سے وابستہ ہیں بڑے بڑے باغات اور پہاڑوں میں چلغوزے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سیب ہیں آلو ہے خوبانی ہیں آلوچہ ہے اور تربوز ہیں یہ بڑے مقدار میں پیدا ہوتے ہیں وزیرستان اتمان زائی وزیر کے زیادہ تر لوگ ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہیں چلغوزی بھی شمالے وزیرستان میں پائے جاتے ہیں دتخیل میں قدرتی مادنیات کے زخائر ہیں اور ایف آر بنو کے وزیر زیادہ تر تعلیم یافتہ ہیں ملک سرکاری محکموں میں بڑی بڑی پوسٹوں پر یہ تائنات ہیں اور افغانستان میں موجود وزیر قبیلے کے لوگ اس کریپ کے کاروبار میں مصروف عمل ہیں اور مختلف سرکاری محکموں میں ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں یہ ہے وزیر قبیلے کی تاریخ یہ ہیں ہمارے قیرتبند وزیر قبیلے کے لوگ